ہر سٹورنٹ چاہتا ہے کہ وہ ایکزامز میں بہت اچھے مارک سکور کریں بہت کم ایسے سٹورنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح پاس ہو جائیں باقی مجورٹی سٹورنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے مارک سکور کریں اور اوویسلی اچھے مارک سکور کرنا ایک خواہش اور ایک انٹ ڈریم ہونی بھی چاہیے کیونکہ اوویسلی جب آپ ایک ٹائم سپنٹ کرنے ہیں سٹیڈی کرنے ہیں تو کیوں نہ اسے اچھے سے کریں کیا فائدہ بس ایوریج مارکس لے کر پاس ہونے گا کہ کل کو اپنی ڈگری کسی کو پروپرلی دکھا بھی نہ سکے ہیں کہ یہ نمبر سائے تھے اس وجہ سے لازمی آپ سب سٹورنٹس کو چاہیے کہ اپنے ایمز کو ہائے رکھیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ نے ایسے تیاری کرنی ہے ایسے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے کہ آپ ہائے سکور کریں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیٹ کرنے جا دی ہوں کچھ ایسی بیسک ٹھنکس بیسک ٹیکنیکس جس کی ہیلپ سے آپ اپنے ایکزام میں ہائے سکور کر سکتے ہیں فرسٹ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی اور موسٹ اپورنٹ ٹھنگ کہ آپ جو بھی سکور کر رہے ہیں جو بھی چیز آپ لرن کر رہے ہیں جو بھی ٹوپک آپ پڑھ رہے ہیں اس کا کونسپٹ سمجھیں اس کو آپ نے رٹنا نہیں ہے اگر پہلی بار گو تھرہ کرنے میں آپ کو کونسپٹ نہیں سمجھا تھا دوبارہ پڑھیں دوبارہ نہیں سمجھا تھا تین بار پڑھیں جب تک آپ کو اس کا کونسپٹ نہ سمجھ آجائے آپ اس کو read کرتے رہیں اس کو آپ پڑھتے رہیں گو تھرہ کرتے رہیں کیونکہ ایک بار آپ کو کونسپٹ سمجھ آجائے گا تو اس سے related کوئی بھی question آجائے گا آپ کو easily attempt کر سکتے ہیں number 2 start studying early یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیپر سے بس دو دن پہلے ہی بک کھولنی ہے اس سے پہلے نہیں کھولنی ایسا نہیں ہے آپ پروپرلی اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں جب آپ کو آپ کی ڈیٹ شیٹ مل جائے آپ کو پتا ہو کہ اس ڈیٹ سے آپ کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس وقت سے آپ ایک پروپر روٹین سیٹ کریں پروپر ایک ڈیلی ڈو ڈو لسٹ بنائیں کہ آج میں نے ان ان ٹوپکس کو سٹیڈی کرنا ہے آج میں نے اس سبجیکٹ کو فوکس کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ روز تھوڑا تھوڑا چنکس میں اگر آپ پریکٹس کریں گے یاد کریں گے ریویو کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ اچھے سے پیپر کو اٹیمٹ کر سکیں گے ڈیئر سٹورنگز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں تو آپ کو پتا ہے لیکن پتا ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن اپلائے کرنا ایک الگ چیز ہے تو میں نے یہ ویڈیوز اسی لئے آپ لوگوں کے لئے سپیشلی بنائی ہیں تاکہ کچھ چیزیں جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز آپ کو نہیں پتا ایسا آپ کو پتا ہے لیکن جب ایک پروپرلی ایک بات آپ کو دوبارہ سے بتائی جائے گی تو وہ مائنڈ میں دوبارہ سے کھلک کرے گی بینگ سکول کالیج سرڈنگ ٹیچر بار 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 بولتی رہتی ہے یہ چیزوں کو کہ اپنا ٹائنٹیبل سیچ کریں اپنی روٹین بنائیں پریکٹس کریں ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہو رہے ہیں لیکن یونیورسٹی لیول پہ یہ سین نہیں ہوتا نہ کوئی بولنے والا ہوتا ہے پڑھو 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 کل ٹیسٹ ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو آبیسلی سب ریلاکس بیٹھے ہوتے ہیں بل جی دن پیپر ہوتا ہے اسے ایک دو دن پہلے بک کھولی دیکھ لی تو اس لیے آئی سجیسٹ یوں کیونکہ سٹارٹ سٹیڈنگ فرم دے ٹائن کیا آپ کو جیسی ڈیٹ شیٹ ہوت ہو اس وقت سے آپ اپنے ٹائم کو مینج کریں ٹائم کو ڈیوائٹ کریں اور ایک پوپر روٹین بنائیں اس کے علاوہ آپ نے موسٹ ایمپورٹن ٹھنگ آپ نے پوپر سیلیکشن کرنی ہے ٹیکسٹ بکس کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹیکسٹ بکس آن لائن ہیں مینز آپ کو ہارڈ کوپی میں بکس آویلیبل نہیں ہیں تو اپنے ٹیکسٹ بکس ایسی سیلیکٹ کرنی ہے جس سے آپ کے کونسپٹس کلیر ہو ایزی ورڈنگ ہو اور آپ ایزی مطلب آپ بہت آسانی سے اپنے ٹاپکس کو سمجھ سکیں کیونکہ اگر ایسی ٹیکسٹ بکس سیلیکٹ کرنی گے جس میں ہائی فائی لانگویج ہیو سوئی بھی ہوگی ڈیفکل ورڈنگز ہوگی وہ تو اور ہی کنفیوز ہو جائیں گے آپ لو جب بھی پڑھنے بیٹھیں کوشش کریں کہ دسٹرکشن پاس نہ ہو سب سے بڑی دسٹرکشن تو ہوتی ہے موبائل فون ٹھیک ہے obviously جب موبائل فون پاس نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ بندہ پڑھی لیتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے تو موبائل فون کو اپنے سے دور کرنا ہے اب سٹورنٹس یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے پڑھنا ہی موبائل پہ ہے مینس آپ موبائل پہ سرچ کر کے پڑھیں گے نہیں ایسے نہیں کریے گا کیونکہ obviously وہ چیز ہیں اور اگر اس نا کر بھی رہے تو اپنے پاس ایک نوٹ بک اور پن رکھیں جس پر پوائنٹ نوٹ کریں ملک سے موبائل آپ کے پاس نہ ہو پھر آپ پاس نوٹ بک اور پن بھی جس پر پوائنٹ نوٹ کرتے رہے اور جب اس کو روائز کریں تو آپ موبائل سے روائز نہ کریں بلکہ اپنے نوٹ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ان پوائنٹ کو سٹیڈی کریں وہ آپ کے میں زیادہ افیکٹیو رہے گا مومنگ تو دنیکس پوائنٹ امڈیسٹان دن اگزام سمجھ روائز آپ کے یونیورسٹی لیویل پہ نا تو آپ کے امسی کیون ہوتے ہیں نہ شرک چانس ہوتے آپ کے لونگ چانس ہوتے ان کو آپ نی پروپرلی کس طریقے سے انتیسپیٹ کرنا ہے اس چیز کو سمجھنا ہوتے ہیں اب ایک question ہے اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ explain یا اگر کسی میں پوچھا جا رہا ہے آپ کو analyze ٹھیک ہے اب یہ بڑی الگ الگ چیز ہیں criticize ٹھیک ہے یہ بلکل الگ الگ questions کے parts ہیں یعنی ان کو الگ الگ طریقے سے attempt کرنا ہوتے ہیں explain والے question کو آپ criticize والے question کی طرح نہیں attempt کر سکتے obviously criticism جب آپ کریں گے کسی question میں اس کے دونوں points آپ کو answer میں دینے ہوں گے کہ آپ کیوں criticize کریں یا اس پر کس طرح سے criticism ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے properly anticipate کرنے ہوتے ہیں questions کو ٹھیک ہے moving to the next point and the most important adopt the appropriate style of attempting the paper اب آپ کو جو questions سب سے اچھے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے attempt کرنے ہیں proper headings دینی ہیں proper introduction اور conclusion بھی لکھنا ہے اور اس کے بعد at last ending line بھی draw کرنی ہے پھر next question start کرنے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ ہمیشہ اپنی skills کو analyze کرتے رہے یعنی کہ آپ کس چیز میں زیادہ بہتر ہیں for example اگر آپ کا کوئی subject ہے particular subject ہے یا کوئی بھی آپ کس type کے questions آپ زیادہ بہتر ہیں یعنی کہ اگر آپ کو اپنی skills کو پہچانے ٹھیک ہے for example اگر میں اپنی بات کروں تو i always used to attempt those questions جس میں یا تو ڈیفرنسز پوچھے جائیں یا پھر جس میں زیادہ زیادہ headings آ سکیں یا جس میں points میں آنسر دیا جا سکیں مطب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس طرح کے questions attempt کروں تاکہ اس میں headings زیادہ میں utilize کر سکوں اور obviously headings کے وجہ سے بہت اچھا paper کی presentation بن چاہتی ہے اور اسی کے ساتھ related ہے کہ اپنی strengths اور weaknesses کو سمجھیں کہ آپ کیا time کو properly manage کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تو جیسے ہی paper آپ کے ہاتھ میں آئے فوراں سے آپ time کو divide کریں ہر question کو proper time allot کریں اپنے ہاتھ میں wrist watch پہن کے جائیں تاکہ آپ ان time کو دیکھتے رہیں clock جو hall میں موجود اس پر align نہیں کرنا آپ نے اپنی wrist watch اپنے پاس رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے لاما جو math stats accounting اور اس طرح کے جو subjects ہے obviously ان کی practice کے بغیر آپ کبھی بھی اچھا attempt نہیں کر سکتے پرے پر ان کو زیادہ زیادہ attempt مدب زیادہ زیادہ ان کی practice کریں اس کے علاوہ most important thing اپنی mentally اور physical health کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ papers سر پہ ہیں تو دنیا چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں آپ نے ہر چیز کو ایک normalized way میں لے کر چلنا ہے تاکہ آپ بہت اچھے سے papers کو attempt کر سکیں one more thing اور most important thing کہ آپ لوگ ایک healthy working style adopt کریں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے بھی notes پہ کر لیا ادھر سے بھی notes پہ کر لیا اس ویب سائٹ سے بھی data سرچ کر لیا اس بک سے بھی data سرچ کر لیا اتنا نہیں یعنی آپ limited study کریں لیکن smart study کریں limited study کریں اور obviously ایک topic پہ اتنا زیادہ کا time لگائیں گے اتنی زیادہ search کریں گے تو وہ پہ آپ انہی specified topics پہ رہ جائیں گے پہلے آپ تمام topics کی تھوڑی تھوڑی سی outline کو study کریں اس کے بعد second پہ جب آپ سارے topics کی outlines کو study کر چکے پہ پھر in depth study جائیں تاکہ آپ کو ہر topic کا ہلکال کا concept ہو کوئی بھی question آجاتا ہے آپ اس کو attempt کر سکے last but not the least stay motivated, passionate and of course crazy because I'm possible thank you for watching my channel stay tuned اللہ حافظ